سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دلی کی ٹیم کو 164 رنوں کا سمان جنگ لکشے دے سکی پرندو اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کی ٹیم کی شروعات آج بے حدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ دلی کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ شکر دون اور پرتوی شو یہ من بنا کر یہ آئے تھے کہ وہ میدان پہ آ کر تابرتل بلے باز ہی کریں گے جس کے بعد ان دونوں بلے بازوں نے میدان پر آتے ہی اپنا اکرامک روپ اپنا لیا حالانکہ پھر پاری کے چوتھے آور کی پہلی گیند پر بلے باز پرتوی شو اپنا وکٹ گوا بیٹھے اور ان کی پاری کیول تیرہ رنوں پر ہی سماپت ہو کر رہ گئی لیکن اس کے بعد جو میدان میں ہونے والا تھا اس کی تو شاید آج پنجاب کی ٹیم کے گیندبازوں نے کلپنا بھی نہیں کری ہوگی دوست آپ کو بتا دے کہ ٹھیک پرتوی شو کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان شریح سیئر اور شکردہ ون نے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو بڑی تیجی سے آگے بڑھا دیا دونوں بلے باز کریس پر پوری طریقے سیٹ ہو چکے تھے اور اپنی ٹیم کے لئے ایک مجبوط پارٹنرشپ جھٹانے میں بھی لگ گئے تھے جس کے بعد اپنی اسی دھوہ دار پاری کے دوران شکردہ ون نے کیول چھتیس گیندوں میں اپنا عرشت تک بھی پورا کر لیا تھا ساتھ ہی اپنی پاری میں شکردہ ون نے اکتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہو کل چھپن رن لگائے تھے جس میں انہوں نے ایک چھکا تو سات چوکے بھی جڑے تھے پرندو پھر چودویں اوور کی تیسری گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں شکردہ ون نے اپنا بلہ تو گھمایا لیکن گیند سیدھا چلی گئی روی چندرن اشوین کے ہاتھوں میں اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ ان کی یہ دھوہ دار پاری چھپن رنوں پر سماپ تھوکر رہ گئی ساتھ ہی اب میدان پر ان کی جگہ لینے کے لیے آئے تھے رشہ پنت لیکن وہ بھی آج پوری طریقے سے ناکام رہے آپ کو بتا دے کہ ساتھ گیند کھیل کر رشہ پنت اپنی پاری میں کیول چھہی رن لگا سکے جس کے بعد پندرہویں اوور کی پہلی گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں وہ بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے حالانکہ اب دلی کی ٹیم کی بلے بازی کی ساری باگ دور آگئی تھی شرے سیر و بلے باز کولین انگرام کے کندوں پر لیکن دوستو پھر میدان میں کولین انگرام تو کچھ خاص نہیں کر سکے اور پھر اکشر پٹیل بھی کیول ایک رن پری آؤٹ ہو کر پاویلین کی طرف چل دیئے تھے لیکن دوستو دلی اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے اس رومانچیک مقابلے میں بھلے ہی دلی کی ٹیم انتیم پلوں میں جیت گئی ہو لیکن آپ کو بتا دے کہ انتیم پانچ اوور سے میدان میں اتنے زیادہ ڈرامے ہوئے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پھر وہ چاہے روی چندر اشوین کی مینکیڈنگ ہو یا پھر ان کی مینکیڈنگ پر شکر دھونکاؤں نے لتارنا اس مقابلے میں کئی ایسے واقعے ہوئے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ساتھی ان میں سے ایک ایسا واقعہ ہوا جسے لے کر اب سارے دیش میں محمد شمی کی تعریف کی جا رہی ہے دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ محمد شمی ایک بہدی شانت سباف کے وہ بہدی انبھوی کھلاری ہیں ساتھی آپ کو بتا دے کہ محمد شمی کی مانتا کا نمونہ دلی کے خلاف اس مقابلے میں پاری کے انیس سویں اوور میں دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دے کہ پاری کے انیس سویں اوور کو ڈالنے کے لئے گین تھمائی گئی تھی محمد شمی کے ہاتھوں میں حالانکہ اس اوور کی دوسری گین پر دلی کی ٹیم کے کپتان شیح سے یہ اپنا عرش تک پورا کر چکے تھے لیکن پھر اس اوور کی تیسری گین پر محمد شمی نے بلے بازی کر رہے کھلاڑی کولن انگرام کو کلین بولڈ کر دیا پرانتو اصلی ڈراما تو اس کے بعد ہی ہونا تھا اب میدان پر انگرام کی جگہ بلے بازی کرنے آئے تھے اکشر پٹیل جنہوں نے اس اوور کی چوتھی گین پر ایک شاٹ کھیل کر دو رن بھاگنے چاہے دوستو اس دوران جیسے ہی اکشر پٹیل نے ایک رن پورا کیا اور پھر دوسرا رن لینے کے لئے دوڑ پڑے تو ان کی بھیڑنت محمد شمی سے پچھ پر ہو گئی جس کے بعد اکشر پٹیل کہیں نہ کہیں سائیکر اینڈ پر پہنچنے میں پوری طریقے سے ناکام رہے اور پھر وہ بھی آسانی سے رن آؤٹ ہو گئے اور ان کی بھاری کیول ایک رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی پرانتو جیسے ہی اکشر پٹیل رن آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کا گصہ چرم سیمہ پر تھا ساتھ ہی وہ محمد شمی کو کچھ اب شبد بھی کہتے ہو دیکھیں لیکن دوستو یہاں پر محمد شمی کی مہنطہ کو تو دیکھیں کہ انہوں نے اکشر پٹیل کی طرف پلٹ کر اپنے ہاتھ اوپر کر رکھے تھے صرف اتنا ہی نہیں جیسے ہی اکشر پٹیل محمد شمی کے راستے میں آئے اور ان سے ٹکرا گئے تھے اس کے بعد سے ہی محمد شمی نے اپنے ہاتھ اوپر کر لئے تھے تاکہ وہ اکشر پٹیل وہ سب ہی کھلاڑیوں کو یہ ہے بتا سکے کہ اس واقعے میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے اور اس پورے واقعے کے بعد جب اکشر پٹیل گصہ ہو کر میدان سے واپس چلے گئے تھے تو اس کے بعد بڑی سکرین پر بھی صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ محمد شمی بلکل صحیح پچھ پر چل رہے تھے وہ اکشر پٹیل ہی تھے جو بھاگتے ہوئے ان سے گلتی سے بڑھ دے اور پھر وہ رن آؤٹ بھی ہو گئے لیکن دوستو اکشر پٹیل کے اس گسیل ویوار پر اگر کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو ضرور ان سے جا کر لڑنے لگ جاتا لیکن یہ محمد شمی کا شان سباہویا جو انہیں سب سے الگ بناتا ہے پرنتو آپ سبھی محمد شمی کی اس محنطہ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو دلی اور پنجاب کے ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس مقابلے کو بھلے ہی دلی کی ٹیم جیت بھی چکی ہے پرنتو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ایک ایسا بھی مزاقیہ واقعہ ہوا تھا جسے دیکھ سٹیڈیم میں بیٹھے سبھی درشک اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھے ساتھی یہ واقعہ اپنے آپ میں ہی کچھ اتنا زیادہ مزاقیہ تھا کہ میدان میں موجود سبھی کھلاڑیوں سے لے کر امپائر بھی ہس پڑے دراصل دوستو پورا واقعہ پاری کے تیرے اوورکہ جسے ڈال رہے تھے پنجاب کی ٹیم کے کپتان روی چندر اشون اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے دلی کی ٹیم کے کپتان شریر سیئر جو کی جبردست بلے بازی کر رہے تھے ساتھی نون سٹرائکر اینڈ پر اس سمیں بلے بازی کر رہے تھے شکر دھون پرنتو یہاں پر تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں اپنی منگیڈنگ کے چکر میں چلتے فیموس ہوئے روی چندر اشون یہاں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے آپ کو بتا دے کہ پاری کے تیرے اوورکی تیسری گیند کو ڈالنے سے پہلے روی چندر اشون رک گئے لیکن اس سے پہلے کی وہاں دھون کو منگیڈنگ سے رن آؤٹ کرنے کے لیے واپس پہنچتے دھون اپنا بلہ کریس میں ٹکا چکے تھے صرف اتنے انہیں ٹھیک اس واقعے کے بعد شکر دون نے اپنا ایک پاؤں جمین پر ٹکا کر روی چندر اشون کو یہاں بھی بتا دیا کہ وہاں کریس میں ہی موجود رہیں گے لیکن دوستو اصلی مزا تو جب آیا جب روی چندر اشون اس اوور کی اس دیسری گیند کو دوبارہ ڈالنے والے تھے آپ کو بتا دے کہ جیسے روی چندر اشون نے اس گیند کو ڈالنے کے لیے اپنا رنہ پورا کر تو نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑے کھلاڑی شکر دون جان کر کریس میں سے بھاگنے لگے تاکہ وہاں روی چندر اشون کو یہاں دکھا سکے کہ میں کریس سے باہر ہیں اور وہاں انہیں مینکیڈنگ کر کے ریناؤٹ کر سکتے ہیں جبکہ اصل میں شکر دون کا بلہ پوری طریقے سے اندر تھا اور وہاں صرف بھاگنے کی ایکٹنگ ہی کر رہے تھے دوستو ایسا کر کے شکر دون نے نہ صرف سبھی کھلاڑیوں کو ہسنے پر مجبور کر دیا بلکہ سٹیڈیو میں بیٹھے سبھی درشکوں کے آگے روی چندر اشون کی اس ناپاک حرکت کا مزاگ بھی بنا کر رکھ دیا دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وار کے آئی پیل کے سیزن میں روی چندر اشون نے شروعاتی دور میں مینکیڈنگ کر کے کھلاڑی جوس پٹلر کو اٹھ کیا تھا جس کے بعد سارے ہی دیش میں روی چندر اشون کا مزاگ بن گیا لیکن اب وہ اکثر میدان میں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لئے شکر دون نے کئی نہ کئی بلکل صحیح کیا جس کے لئے ان کی ہر جگہ تعریف بھی کی جا رہی ہے لیکن دوستو اس مزاگ کیا واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ سب بھی کو کیا لگتا ہے کیا شکر دون نے روی چندر اشون کے ساتھ ایسا کر کے بلکل صحیح کیا یا پھر غلط اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو پسلی مجا تو آیا پاری کے آخری اوور میں جب شریح سیر اور ردر فورڈ سٹرائک سمال رہے تھے ایسے میں دلی کی ٹیم کو جیتنے کے لئے چھ گیندوں پر کیول چھ رنوں کی درکار تھی لیکن مقابلہ ہر گیند کے ساتھ کافی زیادہ رومانچک ہو رہا تھا آپ کو بتا دے کہ بلے باز ردر فورڈ اور شریح سیر نے مل کر اس آخری اوور کی پہلی دو گیندوں پر دو رن بنا لئے تھے اس کے بعد جب تیسری گیند پر شریح سیر سیر تو انہوں نے دو رن فر سے بنا لئے دلی کی ٹیم کو تین گیندوں میں جیتنے کے لئے دو رنوں کی درکار تھی لیکن پھر اس آور کی چوتھی گیند پر شریح سیر نے اپنا من پسندیدہ کور ڈرائیو شورٹ کھیلا اور ایک چوکا مار کر دلی کی ٹیم کو ویجائی بنا دیا دوستو اس مقابلے میں دلی کی ٹیم کے کپتان شریح سیر نے کیول انانچاس گیندوں کا سامنا کرتے ہو اٹھاون رنوں کی توفانی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں ویجائی بنا دیا انہوں نے آج آخر تک جس طریقے سے بلے بازی کری اس کے لئے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا دلی کی ٹیم آئی پیل 2019 کے خطاب کو جیت پائی گیا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے لئے دونوں ہی ٹیموں میں کئی بڑے بدلاف کیے گئے ہیں ساتھ اس مقابلے کی بات کری جائے تو اس مقابلے میں ٹاؤس زیت کر دلی کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا دلی کی ٹیم کے کپتان شریح سیر نے یہاں فیصلہ تو لے لیا لیکن یہاں فیصلہ میچ کی شروعات سے کئی نہ کئی ان کے خلاف بھی جاتا ہوا دکھا کیونکہ پنجاب کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز کرس گیل تو شاید آج پاویلن سے سوچ کر ہی آئے تھے کہ وہ دلی کی ٹیم کے گیندبازوں کی جم کر دھنائی کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی کیل راہل اور کرس گیل میدان پر بلے بازی کرنے آئے تو کیل راہل تو میدان پر آ کر کچھ خاص کمال نہیں کر پائے لیکن کرس گیل کرس کے ایک چھوڑ سے اپنی ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو بخوبی سنبھالے ہوئے تھے جس کے بعد پاری کے دوسرے اوور کی چوتھی گیند پر کیل راہل میز بارہ رنوں پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے ساتھ ہی اس کے بعد میدان پر کرس گیل کا ساتھ دینے آئے بلے باز مہینگ کا گروال تو کچھ کر ہی نہیں پائے اور وہاں کیول نو گیندوں میں دوران لگا کر چھٹے اوور کی دوسری گیند پر آؤٹ ہو گئے ساتھ ہی اس کے بعد پاری کے آٹھوے اوور کی پہلی گیند پر بلے باز دیویڈ ملر بھی آؤٹ ہو گئے لیکن کرس کے ایک چھوڑ سے کرس گیل ابھی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور وہاں بڑے شوٹس بھی لگا رہے تھے اور اسی دوران پھر میچ میں آگے چل کر کرس گیل نے نہ صرف اپنا عرشت تک پورا کیا بلکہ ویروہ دیم کے سب ہی گیند بازوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے بڑے بڑے چھکے بھی لگائے پرندو پھر پاری کے تیر وے اوور کی دوسری گیند پر گیند باز لمی چھانے نے کرس گیل کو ایک اور بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کر دیا لیکن اب باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے شاندار کھلاڑی کولین انگرام جنہوں نے بڑی سمجھداری سے کرس گیل کے اس کیچ کو پکڑا اور جب انہیں لگا کہ وہ باؤنڈری کے باہر گرنے والے ہیں تب انہوں نے گیند کو اکشر پٹیل کی طرف فینک دیا جس کے بعد کرس گیل کا وکٹ کچھ اس طریقے سے ڈلی کی ٹیم کو بڑے ہی ناٹکی دھنگ سے ملا دوست آپ کو بتا دے کہ اس دوران اپنی پاری میں کرس گیل کیول 37 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے ترن لگا چکے تھے لیکن لمی چھانے کی گیند بازی کا جادو کیول یہی نہیں رکنے والا تھا انہوں نے اس آور کی آخری گیند پر بلے باز سیم کرن کا بھی وکٹ لے لیا جو کی شونے کے سکور پر ہی مل گیا جس کے بعد اب کہیں نہ کہیں ڈلی کی ٹیم کے گیند باز پنجاب کی ٹیم کے بلے بازوں پر ہاوی ہو چکے تو ساتھ ہی اب پنجاب کی ٹیم کے بلے بازی کے موٹچے کو سمال رہے تھے کپتان روی چندر اشوین اور مندیب سنگھ اور دوستو کچھ اسی طریقے سے کرس گیل کی 69 تو وہی مندیب سنگھ کی 30 رنوں کی پاری کے کارانی پنجاب کی ٹیم دلی کی ٹیم کو 164 رنوں کا سمان جنک لکشے دے پائی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اپنی 79 رنوں کی پاری کے دوران میدان میں کرس گیل نے کچھ ایسے بڑے چھکے بھی لگائی تھے جنہیں دیکھ کر پریتی زنٹا کی بھی آنکھیں فٹ گئی تھی ساتھ ہی دوستو پاری کے تو نووے اوور میں کرس گیل نے ایک ہی اوور میں دو چھکے لگا کر سب کو حیران کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے پاری کے نووے اوور کو ڈال رہے تھے امیت مشرا اور اس سے میں سٹرائک پر کڑے تھے کرس گیل جنہوں نے اس آور کی پہلی گیند پر اتنا جوڑ دا شوٹ کھیل دیا کہ گیند ڈیپ میٹ وکٹ کے اوپر سے جا کر گلی سیدھا دوسرے سٹینڈ میں اور یہ چھکا ہو گیا اس کے بعد اگلی ہی گیند پر کرس گیل نے پہلے ایک سنگل رن لیا اور اپنا عرصہ تک بھی پورا کیا لیکن پھر جیسے اس آور کی چوتھی گیند پر کرس گیل سٹرائک پر آئے تو انہوں نے لوگوں کے اوپر سے گیند کو اتنی جور سے مارا کہ گیند سٹیڈیم کے باہر ہی چلی گئی ساتھی دوسرے کرس گیل دورہ لگائے گئے اتنے گگن جنبی چھکے کو دیکھ کر میدان میں بیٹھی پریتی زنٹا کی بھی آنکے فٹی کی فٹی رہ گئی تھی جس